اسلام علیکم وریوی ونہاں ہماری علیکم رہنے والرہ میں اگر وہ بیٹھ آپ کے ساتھ مرین ریسپی دونکگ کے ساتھ میں شائر کر رہی ہوں ریسپی ہماری شائر کر رہی ہوں جس کا سکرنشوٹ میں نے یہاں پر منشن کیا ہے کچھ دن پہلے میں نے انسٹاگرام پر قویسٹن کیا تھا اس کے حد ایک سپیشل ریکویسٹ کے رمضان سے ریلیٹڈ کوئی سپیشل ریکویسٹ ہے تو وہاں پر مجھے کافی ریکویسٹ آئی تھی جن میں سکھ یہ بھی تھی سو میں انسٹرگرام کا لنک پر ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی آپ مجھے وہاں پر بھی فولو کر سکتے ہیں سو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو یہاں پر میں نے ایک باول میں انین لیے ہیں گرین چیلز لیے ہیں انین کو اس طرح سے میں نے رفلی سا چوب کیا تھا کیونکہ ہم نے ان کو بلینڈ کر لینا ہے چوب ہوا فرائن نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک بلینڈر پر ڈالیں گے گرین چیلز کو بھی اور انین کو بھی اور ان دونوں کو ہم فائنسین کے پیوری بنا لیں گے پیسٹ بنا لیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انین اور گرین چیلز کی ایک فائنسی پیوری بن گئی ہے پیسٹ بن گئی ہے اس کے بعد ہم ایک پورٹ لے لیں گے جس میں ہم نے کوک کرنا ہے اس میں ہم نے اوئل لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں دو سبز الائچی ایڈ کی ہیں اور ساتھ میں جو الانی اور گرن چلی کی پیشت آٹ کر دیا ہے اس کو ہم نے اورکک نہیں کرنا ہے صرف لائٹ لائٹسا گولڈن گولڈن سا ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے بلکہ براؤن بھی نہیں کرنا ہے صرف پنک پنک سا کرنا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ میں نے ایک پول میں یوگرٹ لیا ہے اور اس میں آرمنٹ لیے ہیں ان دونوں کو بھی ہم نے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈر میں آٹ کر کے اور جو آرمنٹ ہیں وہ پیل آف کر کے یوز کرنے ہیں سکن آپ نے یوز نہیں کرنے پیلڈ ہونے چاہیے لازمی سی بات ہے اگر ہم سکن یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کوک نہیں ہوتے اور پھر وہ ہمیں ڈیجیسٹ نہیں ہوتے جس کے وجہ سے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو ہے وہ لائٹ لائٹ سا فرائی ہو گیا ہے اس کے اندر میں یہ چیکن ہے میں نے یہاں پہ کیوب کٹ کیا ہوا تھا ہاف کی جی چیکن تھا آپ کو دوسرے چیکن کا یوز کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ بولنیس چیکن کا یوز کیا ہے اب ہم نے چیکن کو اس میں فرائی کرنا ہے اتنا کوک کرنا ہے کہ اس کا کلرر پنک سے وائٹ ہو جائے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیکن کا کلر پنک سے وائٹ چینج ہو گیا ہے اور تھوڑا سا کوکو ہو گیا تھا اس میں ہمیں سپاسیز ایڈ کر لیں گے جس پہ میں نے ایڈ کیا جی سولڈ ریڈ چیلی فلیکس اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ میں نے جتنا منشن کیا اتنا اتنا ایڈ کیا تھا لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر لیجئے گا کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کر دی ہے اس کے بعد اب اس میں کورینڈر پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور جو یہاں پہ زیرہ لیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے ہاتھوں سے کرش کر کے ایڈ کیا تھا اس سے کافی فلیور انہینس ہو گیا تھا اور یہ سیمپل سے انگریڈینٹس تھے جو اس میں ایڈ کیے ہیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ جو چیکن میں سپائسز کا فلیور بھی اچھے سے آجے ٹھیک ہے اور یہاں پہ چیکن جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا تھا اور اس میں جو دہی اور بیدام کو بلینڈ کیا تھا وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سارا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے میڈیم فلیم پر اس کو کوک کر لیں گے اچھے سے اور جو چیکن اور مسالہ وہ بلکل پرپیئر ہو گیا ہے لاسٹ میں میں نے اس میں سیونٹو ایٹ آلمانڈز آڈ کر کے اس کو مکس کر لیا تھا اور آئی روپیٹ کے پیل آف کر کے آڈ گئے تھے ویٹس کے ناریٹ نہیں کیے تھے ہر کسی کی اپنی کریشن ہے بادامی ہنڈی کے ریسیپی کی تو یہ میری ایک کریشن تھی چھوٹی سی اور یہاں پہ اس کو میں نے لاسٹ میں اسیمبل کرنے کے لیے ایک ہنڈی لی تھی بکوز یہ بادامی ہنڈی ہے اس کو لو فلیم پہ میں نے گرم کر لیا تھا اور اسی میں میں نے اس کو پھر بادامی ہنڈی کو اسیمبل کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو سم کریانڈر لیفز لیمن سلائسز اور پیلڈ آلمنڈز کے ساتھ فائنل لوگ دے دی تھی اور ہر کسی کی ریسیپی ہے ہم میلوں گے آپ سے پھر میکس ویڈیو میں سوو تل دن تیک کیر اللہ حافظ